تو دنیا کی لائن سے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کھیج کے رکھیں اور آخرت کی لائن سے مطمئن ہو جائیں دنیا کی لائن سے تو اتمنان ہونا چاہیے سارا قرآن بھنا گئے اللہ کی وعدوں سے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئَاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ تمہاری ضرورت کی کوئی چیز میرے بندے تمہارے اللہ کو صرف کن کرنے کی ضرورت ہے آجائے گی تمہارے پاس اتنے اتمنان اللہ دنیا کی لائن سے دلوارے ہیں دلوارے ہیں دلوارے ہیں کہ سمجھ میں آجائے کام کچھ اور ہے ہمارا یہ نہیں ہے کام لیکن دنیا کی لائن سے اتنی بے اتمنانی کہ کل میں کھاؤں گا کان سے ابھی تو پیٹ بھراو ہے نا اور کل کے کھانے کی فکر ہے کے نہیں ہے ہے کے نہیں ابھی بتاؤ ہے نا سب کو بھی تو بھراو ہے بھی کل کے کھانے کی فکر ہے کہ کل بھی تو بھوگ لگ سکتی ہے تو کل موت بھی تو آ سکتی ہے کل موت آ سکتی ہے نا اگر فرض کرو آج عشاء کی نماز سے پہلے میں مر جاؤں تو اللہ مجھ سے آنے والی عشاء کا سوال کرے گا وہ تو نہیں کرے گا تو میں اللہ سے کل کے کھانے کی کیوں وہ کرتا ہوں بھئی اگر اس نے زندہ رکھنا ہے اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھانی ہے اگر اس نے کل مجھ سے فجر پڑھانی بھی بت دیکھو کس کا بچہ ہے بھئی یا آپ لوگ بچوں کو ایسے خالی کیوں چھوڑ دیتے ہیں گھر میں بھی ایسے چھوڑے رکھتے ہیں آئیں بھئی اس طرح نہیں کریں بھئی اس کو بالکل مزاق کا محول نہ بنائیں یہاں پر پلیز ذرا سیریس نس مجھ آپ لوں گی چاہیے ٹھیک ہے نا اسے بچے گھومتے پھرتے میں بند کر دوں نہ بات کرنا اسی دم میں تو جب کل کی موت کل کے کھانے میں تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہمیں کل کے کھانے کی اتنی فطر ہے ابھی پیٹ بھرا رہا ہے اور اگر اس نے زندہ رکھا تو کہہ رہا ہے میری زمداریہ میں کھلاؤں گا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَا ذَا تَقْسِبُ غَدَا اللہ فرما رہے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کل اس کو اس کا رزق کہاں سے ملے گا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوتْ نہ کوئی نفس جانتا ہے کل اس کو موت کیسے آئے گی کوئی نہیں جانتا یہ تو دنیا کا ہے کہ نظام چلانا ہے تو کہا چلو جاؤ بھئی اپنا رزق تلاش کرو یبتغون من فضل اللہ جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو کمانی سکتے تم تلاش کرو اگر مجھے ایک سیکنڈ کے لئے اگر اللہ زمین سے گیم کو بند کر دے تو ہم کہیں سے گیم کھا سکتے ہیں کمانی سکتے ہیں یہ تو دس ہزار سال سے اللہ کے نسل جڑا رہے ہیں کہ مرگی کی تو ہم گیم کھا رہے ہیں مرگی کی نسل بند کر دے اللہ تو کہیں مرگی کو کمان کی لا سکتے ہیں ہم کہیں سے یہ تو دس ہزار سال سے پھل فروٹ یہ ساتھ دنیا کا نظام چل رہا ہے اور پتہ ہے آپ کو ایک آخری بات بہت سے سنا یہ جب تک زندہ ہونا تو ان کارز کے چند ٹکڑوں سے کام بنتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی بنتے نظر آ رہے ہیں تمہیں تمہاری نوکریوں سے مجھے میرے تجارت سے یہ صرف مختلف پیالے ہیں جن میں اللہ رزق ڈالتا ہے اللہ کی قسم جیسی موت آئے گی جیسی حالت نظر آئے گی ایک دم نظر آ جائے گا جیسے فیرون نے کہا نا آمن تو برب موسیٰ و حارون یہ کیا ہو گیا کتنا بڑا سر پشتا اس کو نظر آ گیا تو مجھے تو میں نہیں نظر آئے گا ہم تو پہلے ہی کلمہ پڑے ہوئے ہیں بفضل ایتالہ اس کو بھی نظر آ گیا کہ اے مجھ سے کیا غلطی ہوئی آمن تو برب موسیٰ و حارون لیکن اللہ پاک نے قرآن فروایا نہیں ہے یہ تو یؤمنون بالغیر تھا میں تو غیب پر ایمان لانا تھا تھوڑے سے ساٹھ ستر سال کے لیے پڑھ دائے آنکھوں پر بس اس کے بعد ایک دم نظر آ جائے گا اے خوئے خوئے یہ تو واقعی اللہ کرتے تھے اب کہے گا یا اللہ آپ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یا اللہ میں نے سن لیا مجھے سمجھ آ گئی یا اللہ پلیز ایک چانس اور دے دے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تم کہو گے اس طرح اگر ابھی نہ مانا تو پھر ہے جی چانس پھر چانس نہیں تو اس تھوڑی سے دیر کی زندگی کو ہم نے اللہ کے حکموں پر لانا ہے اللہ آپ کی ایسی زندگی بنائے گا اخو اخو تھوڑی سی بات کرنے کو آپ سے دل کرتا ہے اللہ آپ یہ ایسی زندگی بنائے گا آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار خود بنائے گا اللہ آپ نہیں بنا سکتے یہ یاد رکھنا میرے پیارو یہ یاد رکھنا میری بہنوں مت رو بیٹی بات نہیں مانتی وہ ایک ہماری جماعت کے ساتھی اگلینڈ کے اندر ایک خاتون مسجد کا دروازہ توڑ تاڑ کے گس آئیں اپنی لڑکی کو لے کر اگلینڈ میں وہ بچارہ بیٹھا ہوا تو اس کی نظر پڑی تو گھورا گیا وہ بے ایک کل سلیو لیس پتہ نہیں کیا پہنے کے آگئے وہ بھی وہ سیر تو بیٹی سوا سے ہے اور آ کر کہتی ہے جی مولانا صاحب میری بیٹی کیوں سمجھائے یا میرے اسے بتمیزی کرتی ہے بات نہیں مانتی وہ پتہ نہیں کیا اس کا بھی کہا اسے کوئی مزاق آمور اس نے دیکھے بغیر کا کہا ہے بہن جی بات یہ یہ جو آپ کا والا پیکج ہے اس میں بیٹی نہیں مانتی ببی وہ دوسرا پیکج ہے جس میں مانتی ہے یہ اپنا پیکج چینج کرائیں اور تو میری بہنوں اپنے پیکج بدل دو خدا کے باستے میں ہاتھ جڑتا ہوں تمہارے آگئے ہاں اوہ یقین کرو ہم اللہ کی نہیں مانتے ہماری اولاد ہماری نہیں مانتے ہم اللہ کی نہیں مانتے ہماری اولاد ہماری نہیں مانتے ہماری نہیں مانتے ہیں جاہد بھائی سات ہمینے کا سفر ہو رہا ہمارا اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے میں نے کہا میرا امیر آیا میرے پاس جمشیر سلطان حوکی پلیئر تھے اولمپئیم وہ میرے پاس آئے آ کر مجھے کہنے لگے اوہ خیار کتنے جلدی وقت گزرا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آیا اللہ جانتا ہے مجھے آ کر کہنے لگے میں نے کہا کہ میں نے کہا امیر صاحب میں نہیں جا سکتا ساتھ مہینے میری بچے چھوٹے ہیں میں نے ان کی پرورشہ کہنے لگے نہیں بول اس طرح جنید مت بول تو اللہ کے بندوں پر رحم کھا کہ اس وقت کسی اور کے بچے بھی منتظر ہیں کہ تو ان تک اللہ کی بات پہنچائے تو یہ نیت کر کے نکل کہ میں جاؤں گا میں لوگوں کے بچوں تک اللہ کی بات پہنچاؤں گا لوگوں تک پہنچاؤں گا وہ توبہ کریں گے اللہ ان کے بچوں کی زندگیوں کو بدلے گا تو یہ نیت کر کے چل میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ براہ راس تیری اولاد کی تربیت کرے گا میں نے کہا واقعی حمیر صاحب کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ کے بندوں پر رحم کہا کیونکہ آج کل لوگ اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کھاتے اپنی اتنی پڑی دی ہے میرا یہ میرا وہ صحابہ نے اپنی زندگی کو بگاڑا تو ہماری زندگیاں بن نہیں صحابہ نے اپنی زندگی کو بگاڑا ہماری زندگیاں بن نہیں جب لوگ اپنی زندگی کو بنانے میں لگ جائیں گے تو اور ہماری زندگی کو بگاڑ دیں گے ستیاناز مار دیں گے جب کہیں گے ہماری مانگیں پوری کرو ہائے ہائے یہ لوگ کیا کسی کی مانگیں پوری کریں گے لوگ مانگیں کسی کی پوری کر سکتے یہ سارا نظام تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ہم تو دینے والوں میں سے ہیں ہم کن میں سے ہیں جی دینے والوں میں سے تیرے پاس ہو تب بھی خرج کر تیرے پاس نہ ہو تو پھر بھی خرج کر پھر بھی تو خرج کر اللہ میرے پاس کوش نہیں جب حکم ہے کر تو پھر تر نئی بھی ہے تب بھی کر ہمارا تم بزاج یہ ہے ہم تو دینے والوں میں سن